یہ کہانی ایک کمپنی کی ہے جو ایک انسان کی عمر لے کر کسی دوسرے انسان کو دیتی ہے دینے والے انسان کو بہت پیسے دیے چاہتے ہیں جسے اگر کوئی امیر انسان جو بڑا ہو گیا ہو وہ دوبارہ سے جوان ہونا چاہتا ہے تو یہ کمپنی اس انسان کے لیے ایک ڈونر ڈونڈتی ہے جو اپنے عمر دینے کو بھی تیار ہو اور پھر اس طرح ایک میڈیکلی پروسیس کے ذریعے وہ جوان انسان اپنی زندگی کے کچھ سال بیش دیتا ہے تو فلم کی شروعات ہوتی ہے فیوچر جہاں انسان نے کافی ترقی کر لی اس وقت میں ایک کمپنی سامنے آئی جو عمر کے ڈونیشن کا کام کرتی ہے اب ہم اسے کمپنی کے مینجر کو دیکھتے ہیں جس کا نام میکس ہے وہ دو آپس میں ملتے جلدی ڈونرز کو ڈھونڈتا ہے کیونکہ یہ عمر ڈونیٹ کرنے کا کام ایسے ہی نہیں ہو جاتا ظاہر ہے اسے ڈھونڈنا مشکل ہے لیکن اگر وہ مل بھی جائے تو یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے زندگی کے کچھ سال دیتا بھی ہے یا نہیں اور ان تر اڈینے ملنا بھی ضروری ہے تو میکس ایسے ڈونرز کو ڈھونڈ کر انہی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اومیٹ بیش ڈالیں آج فیویک فیملی سے ملنے آیا جن کا اکٹھارہ سال کا بیٹا تھا وہ بھی کسی کا میچنگ ڈونر تھا وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اگر تم اپنی زندگی کے پندرہ سال دے دو تو ہماری کمپنی تمہیں سات لاکھ یورو دے سکتی ہے جو بہت زیادہ پیسی ہیں جن کی مدد سے تم کچھ بھی کر سکتی ہو اچھا پرنڈ لکھ سکتی ہو اپنی فیملی کی مدد کر سکتی ہو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لیکن وہ لڑکا سوچ بھی بڑھ گیا کیونکہ ایسے اپنی پوری جوانی پر بات کر لی گا پر میکس بہت چلاک تھا وہ اپنے کلائنٹس کو رازی کر لیا کرتا تھا تو لڑکی کو بھی وہ مناہ لیتا ہے کیونکہ وہ لڑکا جانتا تھا کہ پندرہ سالوں میں میں سات لاکھ یورو نہیں کما پاؤں گا حالانکہ لڑکی کی موم کو ایسے کرنا بلا لگ رہا تھا پر وہ بچاری غریب لوگ تھی مجہورے کی وجہ سے انہیں ایسے کرنا پڑتا ہے اب یہاں ان کے ڈیل پکی ہوگی جس کے بعد میکس اپنی کمپنی میں واپس آنے لگا یہاں کے دنیا ہمیں دکھائی گئی جہاں بچاری غریب لوگ چھوپڑیوں میں رہتی ہیں جبکہ امیر لوگ آلی شان گھروں میں یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کمپنی کے خلاف ہیں اور اکثر احتجاج وغیرہ کرتی رہتی ہیں کمپنی میں آنے کے بعد یہاں ان کی کافی بڑی میٹنگ تھی کیونکہ میکس اور اس کی جیسے کئی ساری منیجرز کو ان کی قابلیت پر انام دیئے گئی تھی کیونکہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا دو ساری لوگ ان کو لا کر دی یہاں ہمیں کمپنی کے ہیڈ بھی رکھائی جاتی ہے جس کا نام سوفی ہے اور یہ ٹائم ڈنیشن والا آئیڈیا اس کا ہی تھا جو آج تک کام کہہ رہا تھا یہاں سوفی اپنے لوگوں کو سپیچ دیتی ہے اس کی باتیں ایسی تھیں جیسے اس پروسس میں سب کا فائدہ ہے یہاں کمپنی کی بہت ساری لوگ جانتی تھی کہ یہ غلط ہیں پر بیچاری مجبور ہونے کی وجہ سے چپ چپ بس کام کرتی تھی سوفی یہاں کہیتی ہے کہ ہم اپنے خاص ورکرز کو لمبی زنگی دینے والی ہیں تاکہ وہ ہماری کمپنی کے لیے لمبار سا کام کریں وہ یہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام لیتی ہے کہنے لگی کہ اگر یہ لوگ پچاس ساٹھ سال کی بجائے ایک سو پچاس سال جیتی تو خود ہی سوچ لو یہ دنیا کو کہاں سے کہاں نہیں چاہتی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کمپنی کی طرف سے پندرہ سائنٹسٹ کو عمر ڈونیٹ کر دیئے اس کے بعد ہمیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں پر ان سائنٹسٹ کو رکھا ہوا تھا جنہیں اپنے عمر کے پندرہ سال ملے تھی وہ اپنے کی زنگی پا کر بہت خوش تھے کیونکہ جوان ہو گئی تھی دوبارہ پر تب یہاں ایک نرس آ کر انہیں مارنے لگا اس کے ہاتھ میں گین تھی وہ سب کو شوٹ کر رہا تھا جسے ڈر کر سب لوگ بھاگ رہے تھے اور اس طرح اس کمپنی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اب یہاں ایک ایڈم نام کا گروپ تھا جو اس کمپنی اور اس کی سٹکنولوجی کے خلاف تھا اس لئے اکثر وہ ایڈم گروپ اس کمپنی پر حملہ بگلہ کرتا رہتا تھا اور یہ نرس بھی اسے گروپ کا تھا اب جب اس باقی کا سوفی کو پتہ چلا تو اسے بہت گصہ آیا یہاں ہمیں دو قابل لوگ دکھائے گئی جو سوفی کے لئے کام کرتی تھی وہ اس کی گارڈ تھی اب یہاں ہم اس کمپنی اور اس کی خود گرز ہیڈ سوفی کے بارے میں اور جانتی ہیں سوفی اپنے اس مقصد کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی اگر کوئی ڈالر ام دینے کو تیار نہ ہوتا تو یہ لوگ ایسا پلین بناتی تھی کہ وہ لوگوں کو ماننا ہی پڑتا تھا یہ لوگ اپنے کام کو تیز کر لیتی اب کریں بات میکس کی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا کامیاب انسان تھا اور ایک بہت اچھی مہنگی گھر میں رہا کرتا تھا اپنی وائف کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتی تھی اس کی وائف ایک ہسپیٹل میں جاگ کرتی تھی گھر جب وہ آئی تو دیکھتی ہے کہ میکس میری لئے کھانا بنا رہا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے ابھی لوگ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ انہوں نے لون پر لیا تھا یعنی کرز لے کر خریدا تھا پر ابھی تک لون اتارا نہیں تھا لیکن یہاں میکس کو یقین تھا کہ میں لون چکا دوں گا تو وہ ریلیکس را گئتا تھا اسے بچوں کا بہت شوق تھا اور یہاں ہی دونوں ریزبن وائف کافی اچھا وقت گزار رہی تھی اب اس کی وائف اپنے مومڈیٹ سے ملنے ان کی گھر آئی یا میکس کی وائف کی ڈیڈ بھی اس کی کمپنی کی کافی خلاف تھی اس لئے ان دوروں کی اس بات کو لے کر بھیر سجایا کرتی تھی لیکن میکس اپنی کمپنی کو بنا نہیں کہہ سکتا تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم کتنی میند کرتی ہیں رہ شام کو جبھی لوگ گھر پہنچیں تو یہ دیکھ کر ان کی روش ہٹ گئی کہ ہماری بیلڈنگ میں آگ لف چکی ہے اور پورا ہی گھر جین گیا ہے اس کی وائف کو کافی بڑا جھٹکا لگا وہ کافی پریشان ہو گئی دم میکس اسے ہاؤسلہ دینے لگا سمجھاتا ہے کہ ریلیکس لو صرف سمان کا نقصان ہوا ہے کیونکہ گھر کا لون آگ لگنے کی وجہ سے انشورس والے دے دیں گی پورا جھٹکا تو نہیں تب لگتا ہے جب انشورس والے ایسا کھنی سے منع کر دیتی ہیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آگ مبتی کی وجہ سے لگی وہ لوگ کے لا پرواہی ہیں تو کسی بھی نقصان کی برپائی ہم نہیں کریں گی ابھی سنگر دونوں ہزمین وائک کافی پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ لون بہت زیادہ تھا اگر میکس ساری زندگی بھی نوکرے کریں تو ابھی لون نہیں چکا سکتا تھا کیونکہ یہ لون ٹائر ملین یورو تھی ابھی لوگ اپنی وقیل سے ملتی ہیں جو انہیں بتاتی ہیں کہ اب تم لوگوں کے پاس بس ایک سیکیورٹی بچی ہے جس کے ذریعے تم یہ لون چکا سکتی ہو وہ بتاتی ہے کہ لون لیتے وقت میکس کی وائف نے ایک سیکیورٹی پر سائن کی تھی کہ اگر ہم لون نہ چکا پائی تو میں اپنی زندگی کے چالی سال بینک کو ڈونیٹ کر دوں گی یہ جان کر میکس کافی پریشان ہو گیا کیونکہ اسی یہ بات اب پتہ چل رہی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ دونوں فنس چکی تھی کیونکہ لون تو انہیں چکانا ہی تھا یا اپنی زندگی کے چالی سال دینی تھی تو یہاں میکس کہتا ہے ایسا میں کروں گا اپنی زندگی کے چالی سال میں ڈونیٹ کروں گا پر اس کے جیساں ملتا جلتا کوئی دوسرا انسان نہیں تھا جبکہ اس کی وائف کا تھا تو یہ دونوں اس وجہ سے کافی پریشان ہو گئیں اچانک ان کے زندگی اتنی قطرناک موڈ پر آ چکی تھی یہاں میکس پھر بھی اپنی وائف کو کافی حوصلہ دیتا ہے کہ تم پریشان مرت ہو میں پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھوڑنی کا دوں گا لیکن جب ہی لوگ اپنے وکیل کی آفیس سے باہر آئے تو اس کی وائف کو گرفتار کرنیا چاہتا ہے کیونکہ وہ بھانگ بھی سکتی تھی اور بینک کے اصول بہت سکتی اب جب میکس کو کوئی مدد نہیں ملتی تو وہ اپنی باس کا اپنے کی ایڈ سوفی سے چاہ کر مدد مانگتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گی لیکن دو ہفتے گزر جانے پر بھی میکس کو کوئی مدد نہیں ملتی وہ بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اب بینک والے اس کی وائف کی زنگی سے چالیس سال لے لیں گی اور پھر آخر وہ دن آہی گیا میکس اپنی مکیل کی ساتھ بینک چاہتا ہے تاکہ اپنی وائف سے آخری بار بات کر سکی لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی اور پھر میڈیکلی پروسس کے ذریعے اس کی وائف کے چالیس سال لے کر کسی بڑے انسان کو دے دیے جاتی ہے اور آج یہاں ان کا لون ختم ہوا اب میکس اپنی وائف کو لے کر دھر آتا ہے یہ دونوں کافی پریشان تھی اس کی وائف موڑی ہونے لگتی ہے میکس ابھی بھی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس کی وائف دوبارہ جوان ہو جائیں یہ دونوں چاہتے تھے کہ ان کی بچی ہو جو چیز ام ممکن نہیں تھی بڑتی عمر کی وجہ سے اس کی وائف اداس رہنے لگی تھی ان کے بیچ بھی سب ایسی نہیں تھا جسے پہلے ہوا کرتا تھا اب ایک دن میکس جب پارک میں بیٹھا تھا تو اس کی پاس ایک بچی آئی جو اپنے بیگ میں نشہ بیچ نہیں آئی تھی اب میکس اس سے نشہ تو نہیں کھریتا پر بچی کو یاد رکھتا ہے اب جب اسے اپنی وائف کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس انسان کو ڈھونڈوں گا جسے میری وائف کی عمر مل گئی ہے اور اس سے عمر واپس لے کر ہی رہوں گا وہ اپنی وائف کو اس کی مومڈیڈ کے گھر چھوڑاتا ہے اپنی بیٹی کو اتنا بڑا دیکھ کر اس کی مومڈیڈ میکس کو ہی قصوروار کہتی ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کرو میں اسے ٹھیک کر کے ہی رہوں گا وہ اس بچی کے پاس آیا جو اسی پارک میں نشہ بیچنے آئی تھی اصل میں یہ کوئی بچی نہیں تھی بلکہ اس نے بھی اس پروسس کے ذریعے اپنی عمر اتنی کم کر دی تھی میکس یہاں اس کی پاس اس لیے آیا تھا تاکہ وہ جان سکی کہ آخر اس نے ایسا کیسے کر لیا تو وہ بتاتی ہے کہ عمر لینے کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے یورو ہونے چاہیے اور عمر دینے والا انسان اور لینے والا انسان دونوں بھی اور تمہیں اس پروسس کے لیے رشت جانا ہوگا جس کے لیے میکس مان بھی کیا وہ سب سے پہلے پتہ لگواتا ہے کہ وہ کون ہے جسی میری وائف کی عمر دی گئی اور جب اسے پتہ چلا وہ جاتا ہے اپنی وائف کے پاس اور اسی ساری بات بتا دیتا ہے وہ یہاں میکس کا ساتھ دیتی ہے اور ویسے ہی بلکون ہے وہ انسان جو اپنی جوانے کو واپس پانا نہیں چاہے گا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر یہ دونوں اپنی ملک کو چھوڑنے کا پلان بناتے ہیں پر جب یہ لوگ جا رہے تھی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکی جسی انہوں نے اقواہ کیا ہے وہ کمپنی کی ہیٹ سوفی کی بیٹی ہے اور میکس کی وائف کی عمر اس کی بیٹی کو نہیں بلکہ سوفی کو ڈونیٹ کی گئی تھی لیکن یہ بات میکس کو آخری وقت میں بتا چلی تھی اس لیو پھر بھی اسے ساتھ لے جانے کیلئے راضی تھا کیونکہ یہ لڑکی سوفی کی بیٹی ہے تو ہو سکتا ہے دونوں کا ڈینی میچ ہو جائیں اور اس میں سے میکس کی وائف کو چاریس سال من جائیں اب جب سوفی کی دونوں گارڈز کو سوفی کی بیٹی کی اگواہ انہیں کا پتہ چلا تو انہیں لگا کہ یہ کام بھی ضرور ایڈم گروپ نے کیا ہے پھر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایڈم گروپ ہمائے لوگوں کو مارتا ہے اگواہ نہیں کرتا تو یہ کام ان کا نہیں اپنے شادر دماغ سے دونوں گارڈز سے پتہ لگوا لیتی ہے کہ یہ کسی اور کا کام ہے اور کیونکہ ان کی پاس ہر چیز کی ایکسس کنٹرول تھا تو بہو جل یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کام ان کی ایک ورکر میکس کا ہے اور وہ بھلا ایسا کرتا بھی کیوں نہ جس کمپنی کے لیے اس نے اپنے جان تک لگا دی اسے کمپنی کی مانک نے اس کی وائف کی اونگ لینی اب سوفی کی بیٹی کو لے کر یہ سمندر کے ذریعے بورڈر کو پار کرتے ہیں انہوں نے اسے ایک باکس میں بن کر دیا تھا پر جب یہ پورٹ انہیں بندرگاہ پر پہنچیں تو وہاں سیکیورٹی کافی سکتی تو یہ لوگ پکڑے جا سکتی تھیں لیکن مجبوری تھی تو آگے بڑھنا بھی ضروری تھا تو اس مقصد کے لیے وہ ایک فیملی کا استعمال کرتی ہیں جن کی گاڑے میں میکس اس کی وائف اور سوفی کی بیٹی تھی جسے ان لوگوں نے باکس میں بند کیا ہوا تھا حالانکہ سیکیورٹی کو شکھ ہوا پر میکس سب اچھی سی سنبھال لیتا ہے اور اس طرح یہ بورڈر پار کر لیتی ہیں اب ایک دن جبکہ سوفی کی بیٹی کی مجھ سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ میں اصل میں سوفی نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہوں اس پر میکس کہتا ہے کوئی بات نہیں کون کی رشتی ہمیشہ ایک ہوتی ہیں میچ کرتی ہیں کہ چاہے ہمارے پر سوفی ہو یا اس کی بیٹی ہم میچ کر کے اپنا کام کر لیں گے اور میں اپنی وائف کو واپس سے جوان بنا دوں گا اب یہ چیز اس کی وائف کو بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی کچھ سوفی کی بیٹی بھی کہتی ہے کہ میں بھی اپنی موم کی اس کا تناہ کام کی خلاف ہوں لیکن میکس اس کے باتوں پر ایک ہی نہ کرتی ہوئی دوبارہ سے اسی بان دیتا ہے ابھی لوگ رات ایک خانی ہوتل میں گزارنے والے تھے پر جب ہی لوگ وہاں آئے تو سوفی کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نہانا چاہتی ہوں پلیس مجھے نہانی دو اس پر یہاں میکس اس کے لئے ہمدردی رکھاتا ہے اسی بات رو میلے جا کر سائیڈ پر مو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہ اسی دیکھ نہ سکی پر وہ لڑکی بہت چیلاغ تھی وہ میکس پر ایک چیز سے حملہ کر کے اسی سائیڈ میں گرا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے میکس کی سر پر چوٹ آئی تھی وہ اس کا پیچھے کرنی لگا لڑکی وہاں سے نکل کر بھاگ گئی پر جنگل میں جانے کی بات اس جدہ دوڑ تک نہیں بھاگ پاتی کیونکہ وہاں پانی تھا اور پانی سے اس لڑکی کو ڈرین لگتا تھا اسی لیے وہ تیر نہیں پاتی ڈوبنے لگتی ہے تب یہ میکس کی وائف آ کر جدی سے اسے پانی سے باہر نکالتی ہے اور یہ دونوں اسے دوبارہ ہوتل کے اندر لاکر اس کی ہاتھ پاؤں بان دیتی ہیں ادھر سوفی نے اپنی ٹیم تیار کر لی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹی کو چھوڑوا سکی یہاں سوفی کی دونوں مفادار گارڈز اس مشن کی ہیڈ بنتی ہیں کیونکہ وہ پچھلے تیس سالوں سے سوفی کی لیے کام کر رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے بھی عمر بڑھا دی جئی تھی یہاں ان لوگوں کو میکس کی لوکیشن پتہ چل گئی تھی کہ وہ کہاں ہیں تو یہ لوگ اپنے سپاہی لے کر ان پر حملہ کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں ادھر اگلی صبح آٹل کی کمرے میں ایڈم گروپ اور ان کی لیڈر آگئی تھی کیونکہ انہیں بھی میکس کی جانکاری مل چکی تھی بہت دراصل اس موقع کی گوج میں تھی کہ ان کی ہاتھ کچھ ایسے لگیں کہ وہ سوفی اور اس کی کمپنی کو بارے نقصان پہنچا سکیں اور اب ان کی پاس کافی اچھا موقع آ چکا تھا کیونکہ خود سوفی کی بیٹی ان کی قبضے میں تھی جس کو بچانے کے لیے سوفی کچھ بھی کریں گی اب یہاں ایڈم گروپ والے اور ان کی لیڈر ان دینوں کو یہ بندی بنانے دی ہیں تب یہاں میکس ان کی لیڈر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو ہمیں کچھ مت کرنا ہم تک خود اس کمپنی کے کلاف ہیں جس پر لیڈر کہتے ہیں کہ ہاں جانتی ہوں کیونکہ سوفی خود جوان ہونا چاہتی تھی اور اس کا ڈونر اس کی میچنگ اس دنیا میں تمہارے وائف کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اسی لیے اس نے اپنے مقصد کے لیے تم دنوں کو پس آیا اور تمہارے گھر میں جان بھوچ کر آگ لگا دی تھی یہ سب ہونے کے پیچھے ان کا ایک پورا پلین تھا کیونکہ اپنے مقصد کے لیے وہ کمپنی والے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور دیکھو تمہاری وائف کو بڑھا کر کے انہوں نے تمہاری زنگی پر بات کر دی اب تک نیکس اس سب سے انجان تھا پر آج ہی سب جاننے کے بعد اسی دکھ ہوا ادھر سوفی اور اس کی پوری ٹیم ان پر حملہ کرنے اپنی بیٹی کو بچانے آ رہے تھے اور یہ چیز ہی تو ایڈم گروپ کی لیڈر چاہتی تھی یگر اسے کسی بھی حال میں سوفی چاہیے تھی تاکہ وہ اسے اس کی غلط کام کو سزا دے سکے اور پوری دنیا کو دکھا سکے اب میکس کی پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اگر وہ اپنی وائف کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس لیے اسے لیڈر کی بات ماننے ہی پڑتی ہے یہاں پورا پلان تیار کیا چاہتا ہے میکس کا کام ہوگا کہ وہ اپنی باتوں میں الچھا کر سوفی کو بیلڈنگ کی اندر لے آئیں جس کے بعد ایڈم گروپ اسے پکڑ لے گا کہ اب جب سوفی اور اس کی ٹیم اس جگہ کے باہر آ کر رکھتے ہیں تو ابھی میکس باہر آتا ہے دینے لگا کہ میں صرف سوفی سے بات کرنا چاہتا ہوں جس انگر سوفی آگے آئی اسے کہیتی ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو بدلی میں میں تمہیں دھیر سارے پیسی دوں گی بھی میٹس اسے کہیتے ہیں اچھا چلو اندر چلو اس بات پر ہم اندر چل کر بات کرتی ہیں پر سوفی کی گارڈ کوئی شک ہو گیا وہ اس کی طرف گین کرتی کہتی ہے یہ ایک چال ہے اب اس کی گارڈ کی گین دیکھ کر ایڈم گروپ کی لیڈر بھی اپنی لوگوں کو ان پر گولیاں چلانے کا حکم دیتی تھی ہے جس کے ساتھی دونوں طرف سے گولی باری شروع ہو گئی اس بیچ فائدہ اٹھا کر میکس اپنے وائف اور سوفی کی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اب یہاں پہلے پہلے تو میکس کی وائف کو سوفی کی بیٹی پر ترس آیا اور وہ اپنے ردہ بدلنے لگی کہ مجھے اس کی زندگی خلاف نہیں کرنی چاہیے اس کی جوانے برباد نہیں ہونی چاہیے پر بہت جلد اسی احساس ہو گیا کہ وہ بھی بلکل اپنی موم سوفی طرح ہی خود گھر سے کہا جاتا ہے کہ میکس کی وائف دوبارہ سے جوان ہو گئی ہے جبکہ میکس ایڈم گروپ میں شامل ہو گیا ہے کیونکہ وہ اس کمپنی کو برباد کرنا چاہتا تھا سوفی کی بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی اس وجہ سے کافی دکھی تھی اگر وہ دوبارہ جوان ہونا چاہتی تو اس کا بس ایک ہی ڈونر تھا اس کی موم سوفی لیکن وہ تو اتنے خود درست تھی کہ اپنی عمر اپنی بیٹی کو بھی نہیں دے سکتی تھی اوڈر میکس اپنی ٹیم یعنی ایڈم گروپ کے ساتھ اس کمپنی پر حملہ کرنے کیلئے جا رہا تھا تاکہ کمپنی کا جرسی ہاتھ نہ ہو جائے یہ فلم ادھاری ختم ہو جاتی ہے